تقریباً 2600 سے زائد نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں یہ لہر دوسری بڑی شدت اختیار کر گئی ہے اب اگر یہ جلسوں سے کرونا پھیلتا ہے رہاں صاحب تو پھر ذمہ داری لینے کے لیے آپ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی مسلمی قنون تیار ہیں سب ہماری جو اپنا رائے ہیں جلسوں سے کرونا بلکل نہیں پھیلتا یہ پروپیزنڈا جو ہے یہ گومنٹ کر رہی ہے اور کچھ گومنٹ کے ہواری اس پروپیزنڈے کو کر رہے ہیں جلسوں سے کرونا پھیلتا رانے صاحب جلسوں میں جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں اسٹیج پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی بہت قریب قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سب نے اس اپیز کو بھی نہیں فالو کیا ہوتا مانسیرہ میں بھی پروپر اس اپیز فالو نہیں ہوئی آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کوئی خاص اس اپیز فالو نہیں ہوئی تو پھر یہ جو کیسے بڑھ رہے ہیں یہ پھر کیسے بڑھ رہے ہیں جو پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک نئی لہر آئی ہے بڑی شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اگر جلسوں سے نہیں پھیلتا تو پھر کیسے پھیل رہی ہے میں نے کہا کہ اس بھارے میں ہم نے ساری چیزیں ہیں ان کو انیلائز کیا ہے اب دیکھر گجرہ والا میں جلسہ ہوا گجرہ والا میں کیوں کہ کرونا سب سے زرگلے والے پڑھنا چاہیے تھا کہ گجرہ والا میں کوئی جو اپنا کرونا کی لہر نہیں ہے اب برطان میں جلسہ ہونا ہے کہ وہاں پہ کرونا کا خبر مچا ہوا ہے جس دن وہاں پہ جلسہ ہو جائے گا پھر کرونا ہو جائے گا پھر کرونا ہو جائے گا لیکن ریزم آپ لوگوں نے گلگت میں بڑی زبردست محیم چلائی مریم صاحب علماتی اس طرح سے کرونا نہیں پھیلتا پندرہ نومبر سے پہلے گلگت میں کرونا کا پھیلاؤ سنگل فیگر میں تھا جو پندرہ نومبر کے بعد بڑھ کر پندرہ اشاریہ تین فیصد پر پہنچ گیا ہر سو میں سے پندرہ بندوں کو کرونا ہو رہا ہے وہاں پر تو وہاں پر تو حکومت اور آپوزیشن دونوں تھی ہیں وہاں بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے بھی محیم چلائی جلسے کیے جلوس کیے بلاول بھٹو بڑی طویلر سے مار رہے تو وہاں تو بڑا تیزی سے پھیلہ ہے اس کے بعد کرونا پہلے نومبر دن رہا کرتا رہا آہستہ آہستہ اس کی ویب بڑھ رہی تھی آہستہ آہستہ شدت آتی جارہی تھی تیزی رہی تھی لیکن آپ نے ایک نئی ریسرچ ہمارے سامنے رکھ دی ہے اور وہ ریسرچ یہ ہے کہ جلسوں سے کرونا نہیں پھیلتا تو پی ٹی ایم کے پلات فارم کے اوپر کوئی ویکسین بھی اجاد کر لیں مگر یہ ریسرچ اتنی کارگر ہے تو بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو ثابت کر دی ہے آپ تو ایسے حوابیں پتے کر رہے ہیں میں نے آپ کو ثابت کیا ہے کہ گجرام والا میں جلسہ ہو رہا ہے گجرام والا کے جلسہ سے پہلے حکومت کی حواریوں کی حکومت کی سکون پڑا ہوا تھا جنگے گجرام والا میں کرونا آ گیا ہے گجرام والا میں کرونا پیل گیا ہے اب اس کے برس بھی سنائے جاتے ہیں تو رہا صاحب اس سال کے آغاز میں فروری مارچ اپریل میں شاہی تھا گانسا آپ سال کے آغاز میں چلے گئے ہیں میں آپ کو اور بات کہنا ہوں اس وقت آپ لوگوں کا بیانی ہے کچھ اور تھا نہیں آپ تھوڑے نا گجرام والا میں بات اور ہے اس سال کو سوڑی تو اس کے انکیشن پیریٹ جائم لیتا ہو رہا ہے آپ جلسوں پہ رہے ہیں نا آپ جلسوں پہ رہے ہیں نا آپ اس وقت آپ لوگ 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 ڈاؤن لگانے کی بات کرتے ہیں نا اگر لوگ ڈاؤن مکمل لوگ ڈاؤن ہو تو جلسے بھی نہیں ہو سکتے لوگ ڈاؤن کو چھوڑے چھوڑے لوگ ڈاؤن کو اپنا سوڑا سروبہ کو احجاز گجرام والا گھر ٹھیک ہے آپ پہلے دس دل دیکھیں حکومتی پروپے گلڈا دیکھیں حکومتی حواریوں کی جو ہے وہ ان کی حالت دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ حلقان ہوئے جا رہے تھے گجرام والا میں کرونا آگیا کرونا آگیا کرونا آگیا کسی از آگیا ہیں ہمارے خلا پرچے دیئے لوگیں سولہ سپوبر کے بعد مجھے بتائیں کہ جو ہے کرونا لیکن کرونا نہیں ہے وہاں میں یہ تو ران صاحب اب ہی ہم اگر حکومت ہی موقف اس پر لیں تو حکومت بتائے گی کہ اس جلسے کے بعد بہت بڑی تعداد میں کرونا پھیلا ہے اب ظاہر ہے لوگوں میں کیسز تو بڑھ رہے ہیں لوگ پوزیٹیف تو ہو رہے ہیں آپ کے اپنے سینئر رانوما اس وقت کرونا کا شکار ہوئے ہیں مصدق ملک صاحب اس کی وجوات ہو رہا ہے جلسے وجوات ہو رہا ہے جلسے جلسوں سے کرونا نہیں پھیلا رہا سب سے زیادہ تعداد میں لوگ ہیں پھر تو حکومت بھی جلسے کرتی رہا ہے پھر حکومت نے اپنے جلسے کیوں کینسل کر دی رہا ہے صاحب آپ تو کریں تو کریں صورت نہیں یہ جوتے پڑے گے جب یہ کریں گے لوگوں کا انہوں نے جو ہے اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیں کہ جو کرونا اسے دو فیصد بہت کا خطرہ ہے ایسی ہی ہے نا امران صاحب سنتے ہیں کہ جو کل باتیں امران خان صاحب کیا کرتے تھے کہ دو فیصد لوگ کرتے ہیں بڑی اسے آج وہ باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں بات تو سول لینا امران صاحب کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے امران صاحب کی بات کرتا ہی نہیں ہے بات کرتے سننا ہے وہ تو صرف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گھریاں دیتا ہے لوگوں کو اور لوگوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت تقبر بولتا ہے وہ بات تو پہلتا ہے نہیں ہے وہ تو بات ہی ہے کہ کرونا جو ہے اگر یہ پھیل گیا ہے اس سے دو فیصد دو فیصد مکنبا ہے اور وہ بھی اگر ایسو پی کو بھی ادرام کرنے سے تو لیڑھ ہو سکتا ہے ایک ہو سکتا ہے یہ جو امتی کرونا ہے نا اگر یہ پھیل گیا اور چھے مارا تو یہ سو فیصد مار دے گا اس ملک پر کون سولہ کھوبر کو آپ نے گجوالا میں جلسہ کیا پچھلے چوبیس گھنٹے میں صرف پنجاب میں پانچ سو تریپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سندھ میں گیارہ سو دو نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تیرہ لوگ سندھ میں مریں بائیس لوگ پنجاب میں مریں یہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے آداد و شمار ہیں اگر یہ جلسوں کے بعد کرونا نہیں پھیلاتا تو پھر یہ بائیس لوگ تیرہ لوگ یہ کیسے مر رہے ہیں یہ سالے پانچ سو کیسز پنجاب میں یہ گیارہ سو سے زائد کیسز سندھ میں یہ کس طرح آ رہے ہیں یہ کتنے پنجاب میں کتنے لوگ پہت ہوئے ہیں حالات ہوئے ہیں پنجاب میں بائیس لوگ کا فیگر آیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کہاں کھاں بھی ہوئے ہیں اب یہ مختلف شہر ہیں ابھی اس کی مزید ڈیٹیلز میرے پاس آ رہی ہیں بتائیں نا کون سے شہر ہے بتائیں نا اس میں تمامی شہر شامل ہیں ظاہر ہے اس میں لاہور میں فیصلہ باد میں راول پنڈی میں ملتان سے رانہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ پروپیگنڈا کر رہی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے ہم نے تو آپ کو آپ کو رانہ صانع اللہ کی بجائے ڈاکٹر رانہ صانع اللہ کہنا چاہیے کیونکہ آپ ریسرچ بتا رہے ہیں کہ جلسوں سے کرونا نہیں پھیلتا سوشل کانٹیکٹ سے کرونا نہیں پھیلتا یہ تو ہمارے لیے ایک نئی بات ہے سر اگر ایسی بات ہے تو کوئی ویکسین نجات کریں تاکہ ہمیں پتا چلے آج سے آپ کا نام پھر ڈاکٹر صانع اللہ ہونا چاہیے نا سر بلکل آپ مجھے بتائیں کہ بائیس مندے کہاں کہاں پر بڑھیں بتائیں رانہ صاحب یہ پورے پنجاب کا یہ فگر سامنے آیا ہے پورے سندھ کا سامنے آیا ہے کراچی میں ایک سو اٹالیس فیصد بڑھ چکا ہے پلوجستان میں دو سو فیصد بڑھ چکا ہے پرائم منسٹر ٹوئٹ کر رہے ہیں لہور میں ایک سو چوالیس فیصد بڑھ چکا ہے آپ کدھر بھاگ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں سر آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے آپ کی جماعت کی وہاں پھر وہاں لوگ ڈاؤن کیوں لگایا آپ نے جب یہ کرونا نہیں پھیل رہا تھا سن لہنا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پیپر کے سامنے ہے بائیس لوگوں کا یہ آپ اس پیپر میں سے جارہا مجھے پتے سنائیں کہ کہاں کہاں سے یہ بائیس مندے بڑھیں سر یہ اس کی ڈیٹیل ابھی آ جاتی ہے لیکن یہ آزاد کشمیر میں لوگ ڈاؤن کیوں لگایا ہے پیپلز پارٹی یہاں سمارٹ لوگ ڈاؤن کر رہی ہے کل چھ ازلا میں کراچی کے ستر علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے پھر یہ تو اپنا کراچی میں دوپر جلسہ نہیں ہوا کراچی میں پچھس تاریخ کو جلسہ ہوا تھا نا وہ تو اٹھارہ تاریخ کو جلسہ ہوا تھا نا وہ تو اٹھارہ یہ بڑھا پہلنا تھا کرونا نے کرونا افدار کے لیلار در پہلنا ہے سب ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے یہ تو بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شروع میں بہت آہستہ آہستہ اور پھر ایک دم تیزی سے پیک پکڑتا ہے ڈاکٹرز ہی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان جلس و جلسوں پر پابندی لگنی چاہیے یہ دن این دن خبوشی نہیں رہتا یہ یہ دن این دن خبوشی نہیں رہتا ازاعت فرمین میں کون سا جلسہ ہوا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اب ہم سے کرونا دوڑ جائے گا اچھا یہ نہیں ملتان کا ملتان میں اور لاور کے جلسے پھر آپ نے ٹائم پہ کریں گے نہیں آپ اس کو آگے بڑھانے کا ہے کینسل کرنے کا نہیں سوچ رہے ہیں نہیں بلکل نہیں سوچ رہے ہیں اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ انکیوبیشن پیریٹ کتنا ہوتا ہے کرونا کا آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں چلیں اب آپ سے پھر ون ٹو ون ڈیبیٹ والی بات ہے تو ضرح ڈیبیٹ کرتے ہیں کرونا کے انکیوبیشن پیریٹ کتنا ہے سر یہ جو ابھی تک جو چیز ہے وہ یعنی ویسے تو خیر پہلے بھی نیگٹیو ہو جاتا ہے وہوں کو دس دن بعد بھی نیگٹیو ہویا ہے لیکن پوزیٹیو دیٹیکٹ ہونے کے بعد چولہ دن دن دو ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چولہ دن کے بعد اگر ٹیسٹ کو آئے تو ہوپھولی اگر نیگٹیو ہو رہا ہے تو جو ہے وہ مرخون ہو جاتا ہے اچھا یہ ملٹیپلائنگ فیکٹر سے بڑھتا ہے یا ملٹیپلائنگ فیکٹر کے ساتھ بڑھتا ہے یا ایکسپونینشل فیکٹر کے ساتھ بڑھتا ہے یہ کہہ رہا ہے سر ابھی تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس ریسرچ ہے تو ہم بھی پوچھ لیتے ہیں آپ سے سوالات میں نے سوچا یہ آپ کی سوالوں کو پہلے ہیں اس طرح سے یہ پہلے گھنڈا ہے یہ انٹرنیشنل فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ مجھ میں سے کرونا پھیلتا ہے اس کو تم دنائے نہیں کر سکتے آپ کو اگر پولٹیکل آوٹریج لینا ہے اسے پولٹیکل آوٹریج لینا ہے تو پھر لے لیں جب ماضی میں حکومت اس وقت لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتی تھی وزیر آزم اس وقت لوگ ڈاؤن نہیں لگانا چاہتے تھے تو اس وقت آپ ہی لوگ ان کو بولتے تھے کہ لوگ ڈاؤن لگایا جا ہے یہ جانوں سے کھیل رہے ہیں بہت خطرناک ہے اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑی سادہ سا فلو ہے تین چار سو میں سے دو بندہ اس میں مرتا ہے اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے آج وہی بات آپ لوگ کر رہے ہیں نہیں یہ جھگڑا جو تھا یہ سندھ گورنمنٹ اور اپنا چیف منسٹر سندھ اپنا پرائیم ایسٹر کے درمیان تھا یہ ان دونوں کے درمیان آپ مقابلہ کروانے ہیں شایف خاکان عباسی صاحب خواج عاصف صاحب احسان اقبال صاحب اسمبلی کے فلور پر اس پر وزیراعظم پر تنقید کرتے رہے ہیں لوگ ڈاؤن نہ ہونے پر بہت خطرناک اس کو ببا کرات دیتے رہے ہیں اس دور میں خطردار تو ہر ببا ہوتی ہے لیکن یہ جگڑا جو تھا یہ ان دونوں کے درمیان تھا بلہ دی طور میں تو اس کرونا سے پاکستان کے عوام کو کوئی خطرہ رہے صاحب آپ لوگوں کی لڑائی آپ لوگوں کی لڑائی دراصل ہے کیا دیکھیں اب پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے آپ لوگ نے بڑے اچھے پاور شوز کیے ہیں پچھلے چار پاور شوز بڑے اچھے پاور شوز تھے تو آپ لوگوں کی لڑائی ہے کیا آپ نے گھوڑا بدلنا ہے گھڑ سوار بدلنا ہے کرنا کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومتی کرونا جوارس کو ختم ہونا چاہیے اور پھر حکومت کس کی ہونی چاہیے حکومت کی حرب وہ عوام کی آنی چاہیے یہ عوام کی حکومت نہیں ہے اور نہیں لیے تو ترسٹڈ گورمت ہے ایران صاحب آپ گلگت کے الیکشن کو بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ عوامی ریفرینڈم ہوگا حکومت کے خلاف وہاں بھی حکومت کو ہی سب سے عادہ نشید سے ملی ہیں حکومت جیت گئی ہے تو یہ ریفرینڈم تو آپ کے خلاف ہو گیا آنے وہ پری پول دینے گے وہاں بھی سکر الیکشن ہوں گے تو ران صاحب اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے پھر الیکشن ہوتے ہیں اور پھر اگر آپ کی جماعت ہار جاتی ہے پھر آپ کہیں گے پری پول رگنگ ہوئی ہے یہ یہاں کا نظام تو نہیں بدل گیا ہے اسی نظام کے تحت الیکشن ہوں گے پھر ہارنے والی جماعت دھاندی کا شرم بچائی اگر پری پول دینے گے وہ بھی تو پہنگے ہیں کیوں نہیں کہنے ہوئی آپ کا جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے یہ آپ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں رانس صاحب یہ ڈیمانڈ ہم جو ہے وہ موجودہ جو سیلیکٹڈ گورنمنٹہ اس سے بھی کر رہے ہیں اور جو سیلیکٹڈ ہیں ان سے بھی کر رہے ہیں اور اسٹیبلش پلٹ سے بھی کر رہے ہیں تو وہ تو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ گھر کے ہمارے ساتھ ہم ریفارمز کرتے ہیں آپ جیسے لوگ جو بہنے جو سارا دل جو ادار کھائے بیٹھے ہیں اور لگے ہیں اسے کام کے اوپر آپ سے بھی کر رہے ہیں نہیں سر وہ کوئی اور ہیں جو پیٹیشن لے کر جاتے ہیں ہم نہیں ہیں وہ میں تو صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر مقتدر قوتوں سے مانگنے کی بات نہیں ہے تو کیوں کہا جاتا ہے کہ پارا والے اب ہم سے رابطہ کریں کیوں کہا جاتا ہے کہ پنڈی والے اب ہم سے رابطہ کریں اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اب ہم تیار ہیں ہم اگر گورنمنٹ کو اٹھایا جائے تو ہم مذاکرات کے لئے تیار ہیں پھر فیس بات کا جواب دے دیجئے پیس مطلب آپ پبلک سے ڈمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کر رہے ہیں یا پھر کسی اور قوت سے کر رہے ہیں یہ تو کلیر کر دینا پہلے یہ ہم جس سے کر رہے ہیں اسے نہیں پتا ہے اور ہمیں ہی پتا ہے تو ناں صرف پبلک کو بھی بتا جائیں پھر کہ عوام کو بھی پتا ہو نا آپ کیا بات کر رہے ہیں عوام کو پتا ہے عوام کو پتا ہے عوام کو بھی پتا ہے پھر آپ نظام بدلنے کی باتیں تو نہ کریں پھر تو نظام بدلنے کی بات نہ ہوئی نا سر اور جس سے ہم کر رہے ہیں اسے نہیں پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے پبلک کو بتائیں 22 کروڑ عوام سن رہی ہے آپ کو بڑا لائک کرتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جس کام پہ لگ رہے ہیں آپ نے جی کام پہ لگ رہے ہیں آپ تو سوال کر رہے ہیں آپ سے سیدھا سیدھا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں ہم جس سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کو بتائیں ٹھیک ہے چلیں لگتا نہیں کہ رانس صاحب آپ کو پھر بیج میں پبلک کو کیوں اڑھاتے ہیں بیج میں سر پھر پبلک کو نام لائے نا جلسوں میں ان سے ڈریکٹ جا کر مطالبہ کر دیں سر جان چھوٹ جائے گی ایک ساتھ سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے کرونا بھی کرونا سے بھی بچ جائیں گے ہم لوگ یہ پبلک ہمارے مطالبے کے ساتھ اڑھاتے جنگیت کی کرتی ہے اس کو بڑھاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے رانس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے